اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعالی الطاہرین و لسیم بقیت اللہ فی الارضین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سامین موترم السلام علیکم ہمارا جو پچھلے درس تھا اس میں ہم نے خدا کی یگانگی یعنی خدا کا ایک ہونے کی دلیل بتائی اور ہم نے ثابت کیا کہ خدا مند مطال دو نہیں ہو سکتے یا خدا مند مطال ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس ہستی پر وہ صرف و صرف ایک ہے یعنی یگانہ ہے اور اب اس کے بعد نوبت پہنچتی ہے توہید کے معنی کی یعنی توہید کا کیا معنی ہے اور اس کے بعد کچھ اقسام ہیں جو کہ آغای تقیمز بیستی حیرت اللہ تقیمز بیستی نے اپنے ایک خاص روش سے توہید کی اقساموں کو بیان کیا ہے ہا یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توہید کو لغت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا کسی چیز کو یگانہ جاننا یگانہ ماننا کسی چیز کو یہ ہوتی ہے توہید کا معنی ڈکشنری کے لحاظ سے اور فلسفی اور عرفانی اور اخلاقی لحاظ سے بھی بہت سارے معنی ہے اور ان بہت سارے معنیوں میں یہی معنی نظر میں آتا ہے کہ کسی چیز کو ایک جاننا اب ہم یہاں پہ توہید کی کچھ خاص مشہور اور معروف قسموں کو بیان کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ اس کی استلاحوں کو بھی بیان کریں گے کہ یہ روش ہے ایرطلت اقیم اضبعیزدی کی رہا کہ یہ تھوڑا سا دھیان دیئے گا اس پہ ہو سکتا ہو تھوڑا سا سخت ہو مگر تھوڑا سا دھیان دیں گے تو آسان ہو جائے گا سب سے پہلی استلاح جو ہے وہ ہے ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ خداوں کا انکار یعنی نگیشن آف پلوریلٹی نفی تعدد یعنی تعدد یعنی بہت ساری چیزوں کا انکار نگیشن آف پلوریلٹی اب اس میں کہا جاتا ہے کہ خدا کی وحدانیت پر اعتقاد رکھنا ہوتا اس توہید میں اور خدا کے ایک سے زیادہ ہونے کے تصور کو غلط جاننا ہوتا ہے اس کو انکار کرنا ہوتا ہے کہ خدا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا دوسری جو اسطلعہ ہے دوسری جو ترمینالوجی ہے وہ ہے ترکیب کا انکار یعنی نگیشن آف کمپوزیشن یعنی خداوند مطال کی ذات چیزوں سے مل کر نہیں بنی ہے وہ خود پہ خود ایک ذات ہے جو جدہ ہے سب سے اور وہ کئی چیز دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے یہ چیز کس چیز سے بنی ٹھیک یہ چیز کس چیز سے بنی یہ جو آپ کے ذہن میں سوال اٹھا یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کئی سارے چیزوں سے مل کر بنی ہے تب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہے تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز سے مل کر بنی ہوتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہوں اس دنیا پر وہ کسی چیز سے مل کر نہ بنی ہو ٹھیک تو اب یہ قائدہ یہ رول خداوند متعال کی ذات میں نہیں پایا جاتا یعنی اس کی ذات بنی ہوتی ہے بنی ہے وجود رکھتی ہے مگر کسی چیز سے مل کر بنی نہیں ہوتی یعنی ترکیب جو کمپوزیشن جو ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی ذات کے اندر نہیں پایا جاتا اور اس چیز کو بولتے ہیں بسید یعنی کسی چیز یعنی خداوند متعال کی ذات کسی بھی چیز سے مل کر نہیں بنی ہے اس کو بولتے ہیں بسید یعنی سپٹل آپ اگر ڈکشنری میں ٹائپ کریں گے سپٹل سیو بی ٹی ال ای تو آپ کو آسانی سے لکھ کے آ جائے گا کہ سپٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے سپٹل یعنی بداؤٹ اینی کمپوزیشن یعنی کسی بھی ترکیب کے بغیر کسی چیز کا ہونا کسی چیز کا بننا اس کو بولتے ہیں بسید یہ خداوند متعال کی ذات بسید ہے یعنی کسی بھی چیز سے مل کر نہیں بنی ہے کسی بھی چیز کا مرقب نہیں ہے تیسری جو اسطلع ہے تیسری جو ترمینالوجی ہے وہ ہے توحید صفاتی کے نام سے اس کا کیا مطلب اس کو انہی نے اس طریقے سے بیان کیا ہے اس کی ذات پر کچھ دوسری صفاتوں کے ہونے کا انکار یعنی اس کی ذات ہے اور اس کی کچھ ذاتی صفاتیں یعنی خداوند متعال کی ذات اور خداوند متعال کی ذاتی صفاتیں جو ہم نے تین بتائی تھی علم و قدرت و حیات اب یہ کہہ رہے ہیں اس کی ذات پر کچھ دوسری صفاتوں کے ہونے کا انکار کرتا یعنی کیا یعنی ذات الہی کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی صفاتوں کبھی یگانا ہونا اور اس کی ذات پر ذاتی صفاتوں کے علاوہ دوسری صفاتوں کا نہ ہونا ٹھیک دیکھیں خداوند متعال کی ذات ہے ٹھیک اور اب اس کی ذاتی صفاتیں ہیں کچھ علم قدرت حیات یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں آپ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہ سمجھیں یعنی دونوں identical ہیں ایک دوسرے کے یعنی ذاتی صفاتیں نہ ہو تو اس کی ذات نہیں ہوگی اگر ذات نہ ہو تو اس کی ذاتی صفاتیں نہیں ہوگی یعنی دونوں ایک ہی چیز ہیں بٹ یہاں پہ ہم نے term الگ الگ کر کے بیان کی ہیں سمجھانے کے لئے ذات الہی ایک ذات ہے خدا وند مطال کی اور اس کی کچھ ذاتی خوبیاں ہیں ذاتی صفاتیں ہیں یہ ذاتی خوبیاں ذاتی صفاتیں اور ذات خود دونوں ایک ہی چیز ہیں مثال کے طور پر علی علی اور ان کی شجاعت مثال دے رہا ہوں دیکھیں علی علی یہ ذات ہے ان کا وجود ایک ذات ہے ان کی خوبی کیا ہے شجاعت علم علم کو فرض کر لیں اب ان کی خوبی کیا ہے ان کی صفت کیا ہے علم ہونا ان کا علم کا ہونا یہ دونوں ایک دوسرے کی identical ہیں یعنی اگر علم نہ ہو تو علی کی ذات نہیں ہوگی اگر علی نہ ہو تو علم نہیں ہوگا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے identical ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہوگا وہ نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا ایسے ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذات الہی کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی صفاتیں بھی ایک ہیں یعنی کیونکہ ہم نے بتایا کہ ذات الہی وہ یگانہ ہے ایک ہے تو جب ذات الہی اور اس کی ذاتی صفاتیں دونوں ایک ہی چیز ہیں تو جب ذات الہی ایک ہم نے ثابت کی کہ ایک ہیں دو نہیں ہو سکتی تو ایسے ہی اس کی صفاتی ذاتیں بھی ایک ہی ہیں دو نہیں ہو سکتی ٹھیک تو یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ذاتی صفاتیں کے بغیر دوسری کچھ صفاتیں آیا اس کی ذات کے اوپر ہیں یا نہیں تو یہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اس کی ذاتی صفاتوں کے علاوہ کوئی اور صفات اس کی ذات کے اوپر نہیں آسکتی اس کی ذات کے اوپر اب ہمارے پر دلیل کیا ہے اس چیز کی کہ خدا مند مطال کی جو ذاتی صفاتیں ہیں وہ اس کی ذات ہی ہے یعنی identical ہیں دونے ایک دوسرے کی یہ دلیل کیا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لئے ہم ایک اقلی دلیل آتے ہیں اقل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک ذات کو اور اس اور اس کی صفاتی ذات کو ہم تین طریقے سے سوچ سکتے ہیں ذات اور اس کی ذاتی صفات تین طریقے سے سوچ سکتے کیسے پہلی یہ ذات اور اس کی ذاتی صفاتیں ایک ہی ہوں یعنی identicalness ہو relationship دونوں میں دونوں identical ہوں ایک دوسرے کی ذات اور ذاتی صفاتیں ایک ہی ہو ٹھیک دوسری کیا condition صفاتی ذاتی صفاتیں ذات کا پارٹ ہوں ٹھیک یعنی ذات کا جز ہوں پارٹ ہوں ایک حصہ ہوں ذات کا ذات صفات ہیں ٹھیک تیسرا ذاتی صفاتیں ذات کے اوپر ایجاد ہوئی ہوں یعنی accidental case ہو یہاں یعنی ذات ہو اور ایک ذات کی خوبی ہو مثال بتاتے ہیں ایک انسان کا سچ بول دیکھیں جب تک انسان کی ایک ذات ہے اور انسان جب تک کہ سچ نہ بولے تب تک کہ اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ سچ بولنے کی خوبی رکھتا ہے سچ بولنے کی اچھا ہی رکھتا ہے اپنے اندر تو جب وہ سچ بولے گا تب ہی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ خوبی اس کے اندر ہے تو یہ اس کی جو صفت ہے اب ہم اس کو کہتے ہیں مثال کے ذاتی صفت اگر ہم کہیں تو یہ جو صفت ہم نے کہی تو ہم یہ کہیں گے اس کی ذات کے اوپر ایجاد ہوئی اس کی ذات کے اوپر ایکسیڈنٹل کیس ہوا ایکسیڈنٹل کیس اس کو بولیں گے کہ ایجاد ہوئی تو یہ تین حالتوں سے جدہ نہیں ہیں یعنی ذات اور اس کی ذاتی صفات کو ہم ان تین طریقوں سے سو سکتے ہیں کیسے ذات اور اس کی ذات صفات ایک ہی ہوں ایڈنٹیکل نیس ہوں ریلیشن اس کا یا ذاتی صفات اس کی ذات کا ایک جز ہوں اور تیسرا ذاتی صفات ذات کے اوپر ایجاد ہوئی ایکسیڈنٹل کیس اب دیکھیں یہ جو دوسری اور تیسری جو ہم نے کنڈیشن بتائی وہ ایک دم ناممکن ہے اس کا ہونا کیسے دیکھیں اگر ذاتی صفات خدا کی ذات کا پارٹ ہو اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات ترکیب سے بنی ہے خدا کی ذات کئی ساری چیزوں سے مل کر بنی ہے اور کئی ساری چیزوں سے مل کر ایک چیز اگر بنی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے وہ نیاز مند ہوتی ہے اور خدا کی ذات واجب الوجود ہے اور وہ بنیاز ہے ساری چیزوں سے یعنی خدا کی وند مطال کی ذات کو ہونے کے لئے کسی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم ثابت کر چکے ہیں پہلے اسی لئے دوسری کنڈیشن ناممکن ثابت ہوتی ہے باطل ہوتی ہے انویلیڈ ہوتی ہے انویلیڈ ثابت ہوتی ہے کہ خدا وند مطال کی ذات تو بنیاز ہے غنی ہے یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وجود میں آئے ٹھیک تو اس کی صفاتی ذات اس کی ذات کا پارٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یعنی اس کی ذات تو ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے تیسری کنڈیشن کیسے انویلیڈ ہوئی کیسے باطل ہوئی تیسری صورت میں جب ہم کہتے ہیں کہ صفات ذاتی صفات ہیں اس کی ذات کے اوپر ایجاد ہوئیں یعنی یہ کہ ان کو کسی نے خلق کیا یعنی یہ کہ وہ خدا بند مطال کی ذات کے اوپر ایجاد ہوئیں آئیں تو اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کو کس نے خلق کیا تو یعنی ان کا خلق کرنے والا ایک خالق ہے تو اب یہاں پہ دو خدا وں سے خدا کی ذات کی طرح موجود تھی تو اب کی یعنی نہیں ہوا ایک نہیں ہوا بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ تھی تو اب یہاں پہ بھی اشکال ہوگا کہ وہ ایک نہیں ہے بہت ساری چیزیں تھیں اس کے ساتھ تو یہاں پہ بھی یہ اشکال ہے کیوں کیونکہ خدا مند مطال کی ذات کو ہم نے ثابت کیا کہ وہ ایک ہی ہے دو نہیں ہو سکتی وہ قدیم ہے یعنی وہ پہلا ہے اور آخر وہی ہے اس وجہ سے ہم اس کو غلط مانتے ہیں اس تیسری کنڈیشن کو اب جو چوتھی جو ہماری توحید کی جو قسم ہے اس کو بولیں گے افعالی توحید توحید در افعال یعنی افعالی توحید یہ چوتھی اسطلح ہے توحید کی یعنی خدا اپنے کسی کام کو انجام دینے کے لیے کسی پر اور کسی بھی چیز پر ڈپینڈ نہیں ہے یعنی اگر خدا چاہے کسی چیز کو کسی کام کو انجام دے وہ کسی کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے اور کوئی بھی شئے اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی اس کو بولتے ہیں افعالی توحید افعال کا کیا مطلب ہے افعال یعنی کام یعنی ورک دوسرے لفظوں میں کوئی بھی کچھ بھی رکھتا ہے یعنی کوئی بھی شئے کچھ بھی پازس کرتی ہے رکھتی ہے وہ سب کچھ اس کا اسی خدا مند مطال کی ذات کا دیا ہوا ہے اور سب کچھ اس کی خدرت اور ملکیت کے دائرے میں آتا ہے اور یہ سب جو آپ دوسری خدرتیں دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے وہ سب اس خدا مند مطال کی خدرت کا عطا کیا ہوا ہے پانچمی جو آپ اسطلح جو آیت اللہ تقیم اس بیزدی دامت برکاتو نے اپنی کتاب میں بتائی وہ یہ ہے کہ خدا کا بینہ کسی کی مدد کے بغیر دوسری چیزوں میں اثر کرنا انفلوینس رکھنا دوسری چیزوں میں بینہ کسی کی مدد کے بغیر یہ توحید کی پانچوی خصم بتائی یعنی کیا یعنی خدا کی ساری مخلوق اپنے تمام کاموں کے لیے خدا سے بینیاز نہیں ہو سکتی یعنی خدا کی مدد چاہتی ہے خدا کی اوپر ڈیپنڈ ہوتی ہے اور یہ جو اس کے سارے کاموں کے جو اثارات ہیں وہ سب خدا کے اذن سے ہی ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ تو آپ نے جلائی مگر آگ کے اندر گرمی کس نے پیدا کی وہ خدا اندر متعلقی ذات ہے آپ نے برف جمعی برف تو آپ دیکھتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے برف تو جمع لیا آپ نے انوارمنٹ کو ٹھنڈا کر دیا اور برف جمع گئی مگر برف کو ٹھنڈا کرنے والا کون ہے وہ خدا مندر متعلقی ذات ہے یعنی دنیا کی جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کاموں کو شاید انسان انجام دے رہے ہیں یا کچھ چیزوں کے مدد سے کچھ چیزوں کی ہیلپ سے وہ کام انجام دی جاتے ہیں مگر ان چیزوں میں جو اثر ہے وہ خدا مندر متعلقی ذات کی طرف سے آ رہا ہے ہمیشہ اور وہی تنہا ذات ہے جو دوسری چیزوں میں اثر رکھتی ہے اور اس کی ذات کے بغیر کوئی بھی چیز کسی بھی چیز پر اثر نہیں رکھ سکتی کیوں؟ کیونکہ وہی خلق کرنے والا ہے وہی ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور جو شخص جو شے چیزوں کو بناتی ہے چیزوں کو خلق کرتی ہے وہی اس چیز کے اوپر تسلط یا قدرت رکھتی ہے اب اگر ہم کہیں مثال کے طور پر کہ کہ یہ جو معصومین ہیں علیہ السلام تو اب یہ تو زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں اور ان کے پاس خووت ہیں قدرت ہیں ان ساری چیزوں کی اور اگر یہ ہم اشکال کریں پیغمبران جتنے بھی آئے زمینہ پر پیغمبر اور معصومین ان کے اندر یہ ساری قوتیں تھیں تو اب ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ کہ خدواند مطال کی ذات ان کے پیچھے ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ٹھیک ہے ان کے اندر کرامات موجزے تھے یا معصومین کے اندر ہیں کرامات موجزے دیکھیں مگر ان کو یہ ساری چیزیں عطا کرنے والا وہ خدواند مطال کی ذات ہے یعنی ایک سسٹیمیٹک وے ہے کہ خدواند مطال نے کچھ ذاتوں کے اوپر یا کچھ انسانوں کے اوپر اپنے فضل اپنی بخشش عطا کی کہ وہ خدا کی راہ میں دین کے لیے لوگوں کو ہدایت کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ ان فضل و بخشش کو استعمال کر کے خدا کی راہ کی طرف انسان کو ہدایت کر سکیں تو یہی خدا کا فضل و بخشش موجزے کی فارم میں محسومین دکھاتے ہیں کرامت کی فارم میں محسومین دکھاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مردے کو زندہ کر دینا زندہ کو مردہ کر دینا آگ کو ٹھنڈا کر دینا ٹھنڈا کو گرمی میں تبدیل کر دینا یہ سب جو خدرت کی نمائش ہے یہ سب خدا مند مطال کا عطا کیا ہوا ہے اس کے پیچھے خدا مند مطال کا ہاتھ ہے تو یہ تھا یہ شبہ کا چھوٹا سا جواب اب آخر میں دو مہم نکتوں دو مہم نتیجے بیان کرنا چاہتا ہوں اس درس کے وہ یہ کہ پہلا انسان کسی بھی چیز کو خدا مند مطال کے بغیر پرستش کے لائق نہیں جانے یعنی کوئی بھی چیز بغیر خدا مند مطال کی ذات پرستش کے لائق نہیں فقط خدا مطال کی ذات جو پرستش کے لائق پرستش کی جا سکتی ہے دوسرا کیا نتیجہ انسان کا سارا اعتماد خدا کے اوپر ہو اور اسی پر توقع کرے اور فقط اسی سے مدد مانگے اور سختیوں میں نعمید نہ ہو کیوں کیونکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سختیوں کو آسان کرنے والا ہے حل کرنے والا ہے مشکلات کو اور قرآن شریف میں آیت بھی ہے خدا مطال قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ جان لو یقینا خدا کے دوست خدا کو دوست رکھنے والے ان کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ محزون نہیں ہوتے ہیں غمگین نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی اور یہ جو نتیجے جو ہم نے بتایا ابھی پہلا اور دوسرا جو نتیجہ ہم نے لیا کہ خدا کی ذات فقط پرستش کے لائق ہے اور اسی پر توقل کرنا چاہیے انسان کو اور محزون نہیں ہونا چاہیے یہ ہم یہ دو نتیجے ہم روز مرہ کم سے کم دس مرتبے اپنے پنجگانہ نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ سورہ ہند میں ہے اییا کا نعبد و اییا کا نستعین اب اس کے بعد عزیزوں جبر اور اختیار کی بحث آتی ہے کہ وہ بہت چھوٹی سی بحث ہے اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اب جو ہم نے پہلے پڑھا خدا کا بینہ کسی دوسری مدد کے دوسری چیزوں میں اثر رکھنا یعنی خدا مدیمتال کی ساتھ دوسری چیزوں میں اثر رکھتی بینہ کسی مدد کے بغیر بہت اہم تعلیم ہے اور انسان کے مرتبوں کو اوپر لے جانے کے لیے بہت ضروری اہم ہے یہ جو چیز تھی کہ خدا کا بینہ کسی دوسروں کی مدد لیے ہوئے دوسری چیزوں میں اثر رکھنا یہ ایک اہم انسان کے لیے تعلیم کا مرحلہ ہے اور انسان کے مرتبوں کو اوپر لے جانے کیلئے بہت ضروری بہت اہم تعلیم ہے اور اس کو صحیح سمجھ 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 دو چیزوں کا لازمی ہونا ہے اس چیز کو سمجھ 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 پہلے تو یہ فکر اور عقل کو بہت زیادہ کرنا ہوگا انسان کو یعنی اپنی فکر مرائل کو اوچہ لے جانا ہوگا اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا انسان اپنی فکر کو ڈیولپ کرے دوسری کیا چیز دوسری یہ کہ اس کو صحیح بیان کرنا ہوگا یعنی اس چیز کو یعنی جو توحید ہم نے پڑھی کہ خودہ دوسری چیزوں میں اثر رکھتا ہے اس چیز کو صحیح بیان کرنا ہوگا اور صحیح بیان کرنے سے پہلے انسان اپنی فکر کو ڈیولپ کرے یعنی کم فکری کی حالت سے انسان باہر آئے اب وہ لوگ جو فکر کے لحاظ سے منحرف ہیں یعنی غلط سوچتے ہیں غلط سمجھتے ہیں چیزوں کو صحیح نہیں سمجھ پاتے وہ لوگ معصومین کی احادیث اور آیات کو صحیح استعمال نہیں کر پاتے اور چیزوں کو غلط سمجھ کر صحیح بیان نہیں کر پاتے اس لیے بہت سارے شبہ دین میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ منحرف ہونے لگتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم مثال لیں انسانوں کے اعمالوں کی یعنی انسان جو جو کام ہر روز انجام دیتا ہے اس کی تو اب دیکھیں کچھ لوگ دین کی شروعات سے دین اسلام کی شروعات سے کچھ لوگ اس کے خائل ہوئے بہت اسلام میں تو آپ کو معلوم بہتر فرقیں ہیں اور ان میں سے کچھ فرقوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان جتنے بھی کام انجام دیتا ہے وہ خدا کے ہاتھ میں یعنی انسان کا گناہ انجام دینا خدا کے ہاتھ میں انسان کا اچھے کاموں کو انجام دینا خدا کے ہاتھ میں یعنی ابو لہب نے جو کام کیے اور وہ جہنم کے لیے بنا وہ خدا نے بنایا اور حضرت حمزہ علیہ السلام نے جو اچھے کام کیے اور ان کو بہشت یعنی جنت کے لیے بنایا گیا یعنی انسان جو جو بھی کام کرتا اچھے برے خراب وہ سب خدا کرتا ہے انسان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے اپنے کاموں کے اوپر اس کو بولتے ہیں جبر اس کو بولتے ہیں زبردستی یعنی خدا زبردستی کرواتا ہے ان سے کام یعنی انسان is just like a robot مثال کے طور پر روبوٹ کو لیں روبوٹ کو آپ بنائیں آپ remote control سے اس سے سارے کام کروائیں ٹھیک تو اب آپ اب جو دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ تو آپ جبر کر رہے ہیں یعنی زبردستی ہے کہ روبوٹ یہاں جا رہا ہے یا وہاں جا رہا ہے یا کوئی چیز کھا رہا ہے کوئی چیز پی رہا ہے یا اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے تو یہ آپ کر رہے ہیں نہ کہ روبوٹ کیوں کیوں کیونکہ remote control آپ کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے ان کچھ فرقوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان کے سارے کام خدا وند مطال کی ہاتھ میں ہیں خدا وند مطال ان کاموں کو انجام دیتا ہے اور کچھ فرقیں ایسے ہیں اس کے جسٹ اپوزٹ ہیں اس کے جسٹ الٹا ہیں کچھ فرقوں کا ماننا ہے کہ انسان کے جتنے بھی کام ہیں انسان جتنے بھی کاموں کو انجام دیتا ہے وہ سب انسان کے ہاتھ میں ہیں یعنی خدا وند مطال کا کام یہ تھا انسان کو خلق کرنا بس اب سارے کام انسان خود انجام دے خدا کوئی بھی دخالت نہیں رکھتا ہے انسان کے کاموں کے اندر تو یہ دو فرقے تھے اور دونوں کے الگ نظریہ تھے اس کو بولتے ہیں جبر اور اختیار کی بحث کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا وند مطال انسان کے سارے کاموں کو انجام دیتا ہے اس فرقوں کو بولتے ہیں جبر اور کچھ فرقے جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے سارے کاموں کو انجام دیتا ہے انسان کو پورا اختیار اور جو اہل بیت کا جو طبقہ ہے اہل بیت کے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ نہ جبر نہ اختیار بلکہ ان دونوں کے بیچ کا ایک راستہ نہ پورا انسان کو زبردستی ہے خدا کی کہ خدا سارے کاموں کو انجام دیتا ہے نہ ہی انسان کا پورا اختیار ہے کہ سارے کام انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں اس کے بیچ کا راستہ ہے کیسے کہ خدا مند مطال نے خلق کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اب انسان کو اختیار دینا یہ بھی خدا مند مطال کے ہاتھ میں ہے یعنی انسان مطال کے ہاتھ میں یہاں تک کہ جبر چلا یہاں تک کہ زبردستی چل لی ہے حالان کہ یہ کلمہ صحیح نہیں ہے زبردستی مگر سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ انسان اپنا دخالت نہیں لا سکتا یعنی انسان خود کو پیدا کرنا اور اپنے آپ کو اختیار دینا یہ انسان کے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو اور نہیں بھی کر سکتے ہو اد اس کے بعد جو مراحل ہیں یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ خود اندرمتال نے اختیار اتا کر دیا ایک کام کو انجام دینے کا اور انجام نہیں دینے کا اب انسان کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ اس کام کو انجام دے یا نہ دے خود اندرمتال نے شریعت بھیجی پیغمبروں کے ذریعے کہ کون کون سے کام انجام دینے ہے اور کون کون سے کام انجام نہیں دینے ہے اب انسان کے ہاتھ میں کہ خود اندرمتال کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اختیار دینے کا حدف یہی تھا کہ انسان کے مرتبوں کو اوپر لے آنا یعنی انسان کو تکامل تک پہنچانا انسان کو رشد دینا انسان کے مرحلوں کو انسان کو جزا دینا انسان کو نعمتوں سے نواز نہ کیوں کیونکہ جب تک کہ کسی چیز کو اختیار نہ ہو ایک کام کو انجام دینے کا یا انجام نہیں دینے کا تب تک کہ ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے مثال کے طور پر ایک روبوٹ ہے ہم اپنے ہاتھ سے اس کو چلا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول کے طور تو اب ہم اس روبوٹ سے سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا کیوں کیونکہ ہم روبوٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں تھا ہم اس کو حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اس روبوٹ سے سوال کر سکیں تو یہی چیز تھی کہ اختیار دینے کا حدف یہی تھا کہ روز قیامت حساب و کتاب کرنا اور انسان کے مرتبوں کو بلند کرنا اوپر لے آنا خود وند مطال کی ذات کی طرف و سلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ الطاہرین